جی ویورز چنزریائن 3 کی ریلیز اور لینڈنگ کے بعد سے دنیا بھر میں مختلف طرح کی اچھی نویت کی باتیں ہو رہی ہیں اور جب میں اچھی کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ مبارک بات بھی دے رہے ہیں کانگریچولیشن بھی کر رہے ہیں اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اور مجھے جس بات کی زیادہ خوشی ہے وہ یہ کہ پاکستان سے بھی تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں اس میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں آ رہی پوزیٹیوٹی آ رہی ہے تمام بڑے لیڈر تمام سمجھدار تمام انٹیلیکچول طبقے نے انڈیا کو اپریشیئٹ کیا ان کی اس اچھیمنٹ پر مبارک بات کھلم کھلا دی ہے ٹویٹر کے ذریعے بھی دی ہے اور ویسے بھی دی ہے اب ظاہر ہے کہ ایک چھبیس کروڑ کا ملک ہے اس میں ہر طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن امپورٹنس اس بات کی ہوتی ہے کہ جو انٹیلیکچول دانشور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچھیمنٹ ہے یہ بھارت کی نہیں ہے یہ پوری انس پاکستانیت کی مانوطہ کی ہے یعنی کہ جو اس دنیا اس قررہ عرض پہ اس وشو میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کی کامیابی ہے کیونکہ اس کی ریسرچ سے کسی ایک ذات پات فرقے مذہب مسلک کو فائدہ نہیں ہونے والا اس کی ریسرچ سے اس کی تحقیق سے آنے والے دنوں صدیوں میں سب کو ہی فائدہ ہوگا اور ہم سب کی جانب سے پاکستان کی جانب سے دنیا بھر کی جانب سے اور آلسو فرم کینیڈا اپنے مہمانوں سے ملاقات کراتے ہیں آپ کی اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں تو ہمارے ساتھ احمد عزیزی بھائی موجود ہیں میرے ساتھ اور محمد رزوان صاحب سینئر انیلیس دونوں حضرات ہیں اور اس پہ بات کریں گے بھائی موجود صاحب کل ہم نے گفتگو کی تھی اور اس گفتگو کو آج کانٹینیو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو مون لینڈنگ ہے چندریائن تھری پروجیکٹ اس پہ بات کریں گے اور ساتھ ساتھ دیگر عوامل پہ جو کہ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کی اچیومنٹ اور ہم کیا کر سکتے تھے کہاں پہنچ سکتے تھے اور کیوں نہیں پہنچے اور کہاں اس پہ بات کریں گے تو لیٹس سٹارٹ کے آج جو میں نے کہا کہ تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے آئے تو ویری پلیزنٹ ٹھنگ گوڈ ٹھنگ ہوئی کہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی اچھی کوئی جنگی اچیومنٹ نہیں ہوئی ہے یہ ایک سائنٹیفک اچیومنٹ ہوئی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن بہرحال یہ ایک بیئر منیمم ہے جو ایک بیئر منیمم ہے مارمل ایک پڑے لکھے ملک یا انسان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی اچیومنٹ ہو اس کو آپ اپریسیٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈیفنیٹلی پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے جنہوں نے اس اچیومنٹ کو اچیومنٹ دیکھا ہے اور انڈیا کو مبارک بات دی ہے اچیومنٹ دیکھا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے اور آپ کرتے ہیں اور اچھیومنٹ ہے بھی میں نے کل بھی کہا کہ بہت کمنڈیبل ہے بہت لادیبل ہے اور یہ first ہے on the south pole of moon اور india has joined only three nations which have sent exploratory missions on moon américa ہے or russia ہے چھائنا ہے تو india has cut itself to that leak کہ جس میں مجھے یاد آیا بڑا بڑا ایک لائٹر موڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نیو یورک ٹائمز نے جو ان کا پہلا پروجیکٹ جب وہ نہیں مکمل ہو سکا تھا کسی وجہ سے ٹیکنیکل لیجنز کی وجہ سے تو نیو یورک ٹائم نے کارٹون شاپا تھا انفورجنل ایڈیو بھی وہ کارٹون میں پاس نہیں اور میں ضرور دکھا تھا اس میں دکھایا کہ ایک کلب ہے جس میں سب امیر امیر ملک کے جو ہے نا یورپین ملک کے لوگ بیٹھے میں اور دروازے پہ ایک انڈین گائے پکڑاوا ہے اور وہ ناک 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 لکھا اس پہ کہ وہ ناک ناک کر رہا ہے اور اس کو اندر نہیں آنے دے رہے تو میرے خیال میں وہ ناک ناک کے تو بجائے انہوں نے تو لات مار کے دروازے ہی توڑ دیا کہ چلو جی اس کو بھی تھوڑا پرسپیکٹیو میں لینے کی ضرورت ہے اس پروجیکٹ میں یورپین سپیس ایجنسیز کی کلابریشن ہے انڈیا میں جتنا بھی سپیس میں ایکسپلوریشن میں ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے ساری کی ساری ناسا سے ٹیکنولوجیکل نو آو لیا ہوا ہے آپ آپ کسٹن کر سکتے ہیں کہ ریشیا سے کیوں نہیں لیا وہ لینے کے قابل نہیں ہوگا اس لیے نہیں لیا ہوگا تو سارا ریشیا کی تو پرزوں کو زنگ لگ گیا ہے سار وہ تو ریشیا والی وہ بات ہوئی رہی جو ناسا تو مدرف آو لے نا دیکھیں انہیں صاحب ریشیا ایک زمانے میں ہیڈ ٹو ہیڈ تھا تو اس کی ٹیکنولوجی کو انڈیا نے وہاں سے ٹیکنولوجی نہیں لی انڈیا نے نیسہ کے پاس گیا ڈاکٹر ہومی بھا بھی نیسہ کے پاس گئے تھے ڈاکٹر وکرم سرابای بھی نیسہ کے پاس گئے تھے تو اسٹ ہیڈیوٹا کہتے ہیں تو اسٹ ہیڈے آپ نے آپ کے انہیں کچھ ہیڈ وہ نے وہاں کی اینڈیا ہے اسے سے ٹیز کو سوائے نے کی اور کریریٹی کی ضروری تھے اور لیکن at the end of the day this is your money, this is your scientist this is your human infrastructure who made it possible so that must be allotted. It doesn't represent the achievement of any nation. And this achievement is not a one day story. It's not a one day story. It's spread across decades or decades پہ عزیزی بھائی شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور کیسے ہوا? میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اور اس پہ اپنا بیانیاں بھی دیجئے گا کہ یہ ویجن جو ہے جس کو میں ویجن سمجھتا ہوں کہ لوگ جب ویجن کرتے ہیں تو لوگ ان پر ہس رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ویجن کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اچیف ہوگا تو یہ ہے وہ ویجن جو آپ دیکھ رہے ہیں. بلکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے یہاں سے سفر شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی تصویر ہوں گی دکھائیے ذرا آج یہ یہ سفر کر کے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں جی جی بلکل اور اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی محنت ہے اور ایک بڑی ٹیم ہے اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے شروع ہونے والا سفر جب یہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن دوبارہ ہوا ایک تو یہ تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کو جس طرح سے اپریشیٹ کیا وہاں کی سرکار نے اور وہاں کے سائزدانوں نے اور مجھے جو ایک بات بہت اچھی لگی وہ یہ کہ اس پورے پروجیکٹ میں ینگ بلڈ انڈیا کا شامل ہے نوجوان یوہ پیڈی جیسے کہتے ہیں اور مہیلائیں یعنی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ساداراں سی خواتین ہیں وہ ساری مہیلائیں جتنی بھی ہیں وہ ساڑی پہنی نہیں ہیں اور جیسے لگتا ہے کہ ابھی سبزی پکا کر آئی ہوں گی لیکن انہوں نے سبزی پکاتے پکاتے جو کام کی ہے سر وہ مطلب چاند پہ جھنڈے گاڑ دیئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندار ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے اور یہ جو کٹنگ ایج ہے یہ ساری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے کالیبریٹ کرتے ہیں جتنی بھی دنیا کے سائنٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ٹچ پہ دنیا میں بیٹھے تمام وہ سائنٹسٹ جو اس پلیٹ فارم پہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کی ایکسس میں ہوتا ہے تو میں دور کی مثال نہیں دیتا میرے گھر میں میری بچی موجود ہے جو اس وقت ناسا میں اس وقت جو اس وقت کام کر رہی ہوگی تو میری بچی اگلے ڈیکس پہ بیٹھی بھی کر رہی ہے اس کی انہیں سالوں مار تو وہ اس پروجیکٹ میں ان ہے جس پروجیکٹ میں یہ آسائن ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا کے اندر تمام وہ سائنٹسٹ جو کسی بھی ایک پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو جو ہمیں یہ جس طرح سے ہم نے جی ایف تھنڈر بنایا ہم نے جشن منا منا کہ ہم کھولے نہیں سما رہے تھے ہم نے تو لوگوں کو نہیں بتایا جا کے کہ ہم نے جو ہے وہ جا کے وہ پرانا انجن رشا سے پکڑا تھا جی ایف تھنڈر پہ رکھیے گا کیونکہ ریزوان بھائی درہ مسکرائے ہیں تو ان سے پوچھ کرلو بھئی کیا کیا نہیں نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی ایف تھنڈر پاکستانی خیر کلیم بھی نہیں کرتے میرے میں نے نہیں سنا وہ انڈیا وہ چائنہ کا پروجیکٹ ہے اس میں اس میں جی ایف تھنڈر کے معاملے میں تو کوئی کسی کو وہ نہیں ہے کہ وہ یہ چائنہ کا یہ ساراں جی سی فیلکون ایس پولا ہم لے کے بیٹھے پہ تو یہ ہمارے کینیڈا نے اس کا ڈیزائن منا کے دیا تھا ساری دنیا کے اندر سائنس کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی بلک انڈیجنسلی ساری چیزیں نہیں کر رہا ہوتا ایکنومک سکیل پہ چل رہے ہوتے ہیں اچھا نہیں لیکن یہ لوجک جہاں مجھے میری سمجھ میں نہیں آتی ہے عزیزی بھائی اور معذرت کے ساتھ ریجوان بھائی کہ ناسا نے help کر دی اور یہ چاند پہ پہ پہنچ گئے تو پاکستان اور افغانستان اور چائنہ اور کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش اور سی لنکا اور بھوٹان یہ کیوں نہیں پہنچے یہ دوسرا کوئی اور اسلامی ملک سعودی عرب اتنا بڑا پیسے سے بھراوا ذرخے سونا اور تیل اور ہماری مطلب everything میرا خیلی confusion کیا confusion کیا confusion کوئی نہیں ہے اس میں آپ نے question کیا تھا آپ نے بات کی تھی کہ نیو یارک تائنس میں ایک ایڈیٹوریل کارٹون چھپا تھا کہ جس میں they are not letting انڈین in میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں نیو یارک تائمز نے کہ انڈین ویڈیٹوریل وہ پپلی کنننشن کے لئے دیا تھا ازیر بھائی وہ مطلب اس کو لوگوں نے دل پہ لیا ہے نا کہ انڈین ناک ناک کر رہے ہیں ہاتھ میں گائی ماتا بھی پکڑی بھی ہیں اور وہ اس کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے تو دروازہ لات مار کے توڑ کے اندر چلے گئے یہ بیٹیشر ایسے ہی کرتے تھے سر جس زمانے میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی انڈیانز نے بیٹیشن نے ان کا یہی حال کیا تھا پھر اس کے بعد انڈیا نے بتایا کرکٹ کسی کھیلتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب آسٹیلیا نے جو ہے وہ مار مار کے انگلنگ کو جو ہے ایشز میں ان کا برا حال کر دیا تھا تو انہوں نے جا کے انونڈ کری تھی باڈی لائنگ بالنگ اور اس کے بعد پھر وہ جا کے لیپ می لیپ می گیٹ انپوٹ فرم ریزوان صاحب جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو میں نے سوال کیا تھا سعودی عرب یا دیگر لوگ کیوں نہیں گئے تو اس کی اس کی جو آپ ریشنیل ہے وہ ذرا سمجھے ہیں کہ انڈیا میں ڈرائیو تھا تھرس تھا پوٹینشل تھا انہوں نے اپنے ہیومن انفرسٹرکچر کریٹ کیے انہوں نے اپنے ایک نورکل انفرسٹرکچر کریٹ کیے جہاں سے انہوں نے بلڈ کر پائے سعودی عرب میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے بھوٹان میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے پاکستان میں ایسا کوئی شوق نہیں ہے آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ آپ فوج کو دے دے ہیں انڈیا میں پیسہ بانٹنے کا ایک طریقہ ہے تو اسی طرح باقی ملکوں کا اگر کسی کا سعودی عرب جیسے ملک کو کیا لگے یار وہ اپنے پیسے دے کے اپنا ایک ایسٹرونوٹ بھیج دیں گے چاند پہ ہم بھی چاند پہ پہنچ گئے ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے پہنچ گئے چاند پہ ان کا بندہ بھی پہنچ جائے گا چاند پہ کبھی وہ خوش ہو جائیں گے جس دن ایم بی ایس کا موڈ ہو جائے گا وہ سپیس ایکس خری ہاں تو وہ کہے گا یار ایس کے ساتھ میں پورا پروجیکٹ خرید لیتا ہوں اب ایس پیس ایکس میری ہو گئی ہے لہا کہ اب سعودی عرب چاند پہ پہنچ گیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا تو یہ کوئی اچھا وہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی نا let's go back to that کہ یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں رزوان صاحب یہ کئی دہائیوں پہ محیط کئی سرکاروں پہ محیط کئی پارٹیاں آئیں اور گئیں اور کتنے ادوار آئے اور چلے گئے لیکن ایک جو ویجن تھا وہ کسی نے کسی نے تو مدد کی ہوگی نا کسی نے تو سوچا ہوگا کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے اور اس کے بعد اس پر ڈٹے بھی رہے مشکلات بھی آئیں بلکہ اس پر ایک بڑی چی ویب سیریز بنی ہوئ روکٹ بوائز اگر آپ نے وہ دیکھی ہو وہ ضرور ای آئیلی ریکمنٹ ایوری بڑی ریزوان بھائی وہ ضرور دیکھیے گا that summarizes the entire journey of vikram صاربائی and عبدالسلام and this rocket journey تو وہ rocket boys کی پوری انہوں نے کیا narration کیا زبردست production ہے وہ ضرور دیکھیے گا تو اس سے جو نا مجھ جیسے کم علم کو بھی آگئی ہوئی کہ یار اچھا اس میں یہ بھی دکھایا کہ اندرا گاندی بھٹو یہ وہ سب کچھ بتایا کہ کس نے کس دور میں کتنا کتنا ہوتا رہا کیا کیا ہوتا رہا تو ہمیں پتا چلا کہ یار یہ چیزیں کیسے initiate ہوتی ہیں اور ہستے تھے لوگ کے لگے ہوئے ہیں لوگ پتہ نہیں کب پہنچیں گے اور یہ اور وہ لیکن آج جب ایک تصویر وائرل ہوتی ہے نا تو وہ مطلب دل خوش کر دیتی ہے کہ یار مطلب کسی کی محنت اگر رنگ لے آئے نا تو چاہے وہ کسی کی بھی ہو یار میں تو کہتا ہوں زبردست نہیں نہیں ظاہر ہے it's a big achievement جرنی میں بڑی محنت لگتی ہے سر اس میں اور اگر آپ کے پاس روڈ بلوک آ جائیں گے اگر آپ کے راستے میں روڈ بلوک آئیں گے کبھی آپ کا جو ہے نا ایک صحیح معنی میں شرعی نظام لانے والا جنرل آ جائے گا اس کے بعد صحیح معنی میں آپ یہیں پہ ہوں گے جہاں پہ رہے ہیں آپ نہیں پہ ہوں گے سر چلیں یہ یہاں تک بھی میں پرداز کر لوں اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کو نتیجے بھی میں کہتا ہوں دنیا جو ہے جذبات پہ نہیں چلتی دنیا اس چیز پہ چلتی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی اس کا ریزلٹ آنا ہے اگر آپ نے ہیومن ڈیویلپمنٹ میں انویسٹ نہیں کیا اگر آپ نے اپنے پیپل میں انویسٹ نہیں کیا تو اب آپ ایڈوکیشن اور سائنس ان ٹیکنالوجی کے خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نے انویسٹ کیا ہے اپنی سیکیورٹی میں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ تھا باہر سے بھی ادھار وغیرہ پکڑ کے آپ نے سیکیورٹی میں انویسٹ کیا اب اس کے مزے لیجی آپ آپ کو اب اس سے کیا پرابلم ہے کہ کوئی چاند پہ جا رہا ہے تو کوئی سورج پہ جا رہا ہے آپ نے تو کبھی اس وہ راستے پہ چڑھیں ہی آپ آپ تو اس راستے کا انتخاب ہی نہیں کیا تو اس لیے اس میں تو میرا جو اصولی نکتہ اعتراض ہے نا ریزان بھائی اس پہ آج بات کریں گے کھل کے جی بتائیں وہ یہ ہے کہ آپ جتنے ہی نظام لے آئیں مارشاللہ کے صورت میں اپنے 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 نیریٹیو لے آئیں جو ہماری جو ہمارا جو ہمارے پاس جو اساسہ ہے نا جو ہمارا برین ہے کم از کم اس کو پھلنے پھولنے دیں تاکہ وہ کسی فرقے کی مسلک کی مذہب کی اس کی آڑ میں لقصان اٹھا کے قوم کا لقصان نہ کر بیٹھیں اور شاید دیکھیں جب سپارکو جو پاکستان کا سپیس پروگرام ہے اس کی جب بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اور ان صاحب کا کیا حال ہوا مطلب اور کیوں ہوا یہ بھی ایک اہم بات ہے نا یہ تو کسی سرکار کو برا نہیں کہہ رہے تھے نا کہ مارشاللہ یا ایوب خان برا ہے یا آیاء خان برا ہے یا زیاؤلغ برا ہے وہ تو اپنے سائنس ان ریسرچ کا پروگرام لا رہے تھے ان کو نکال کر ڈاکٹر عبدالماجد کو نکال کر آپ میجر جنرل بٹھا دیا آپ نے اور اس کے بعد جو ہے وہ آج سپارکو ہے وہاں پہ سٹاف کالونی بنا رہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو میں نے آپ کو تصویر دکھائیے نا یہ سٹاف کالونی کا دروازہ ہے اس کے اندر کوارٹر بنے ہیں اس کا افتتاہ ہو رہا ہے اور اس پہ بقیدہ پریس کانفرنس کی گئی کہ جی دیکھیں ہم نے اپنے سٹاف کی فیسلیٹیشن کے لیے جو ہے نا ایک سرویس تو بیسیکلی مجھے نا بہت سی بات لوگوں کو بری لگتی ہے بری لگتی ہے کہ جو ہمارے طرح نے میں پاک سر زمین ہے نا سر اس میں یہ زمین لفظ جو ہے نا یہ تھوڑا سا متنازہ ہے یہ نہیں ہوتا نا تو یہ ہم ریال اسٹیٹ یا لیک یا عزیز بھائی ریال اسٹیٹ مجھے کسی نے بڑی اچھی ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا جس میں کہ وہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی صاحب نے مجھ سے میرے گھر آنے کا راستہ پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ سیدھا آئیے گا تو سامنے اتکری اپارٹمنٹ آئے گا وہاں سے لیفٹ مڑ جائیے گا جیسے لیفٹ مڑے گے تو آپ کو بہریہ ٹاؤن نظر آئے گا جہاں آپ جائیں گے بہریہ ٹاؤن جیسے ختم ہوگا رائٹ پر مڑیے گا تو آپ کو جو ہے وہ بیس اور کینٹ کے ایریا نظر آنا شروع ہو جائیں گے وہ کینٹ کے ایریا ختم ہوگا تو وہ جو ہے وہ ملک ریاض کے ڈی ایچے شروع ہو جائے گا جی کہنے کا مقصد یہ کہ لینڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے یہ پرائیٹیز تھی ہم نے اس میں ملکہ حاصل کر لیا ہے یا کہیں حضیر وے یہ تو نہیں ہوا کہیں یہ تو نہیں ہوا غلطی سے کہ جینا صاحب نے کینٹ کی زمین پر پاکستان بنا دیو جی چاہتے تو وہ بھی بیچارے کیا تھی ان کو بھی ٹائم نہیں ملا وہ بھی تھوڑے سے کنگسیوز ہے ایک صاحب نے جو ان کی اوپر ریسرچ کر رہے تھے جو پاکستان میں بہن ہو گئی کتاب اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ قادی آدم نے تو کہا تھا مجھے یہ بہمو گمان میں بھی تھا کہ نہیں تھا کہ یہ سات سال کے اندر پاکستان بنا دیں گے میں تو سمجھا تھا چالیس سال لگائیں گے تو مجھے میں نے جو بات کی اس پر آتے ہیں میں نے جو بات کیا ہے غزوان صاحب اس پر آتے ہیں کہ جو ہم لوگ کو اپنے ہمارے جو دماغ ہیں جو ہمارے بہترین دماغ ہیں جو ہمارے پائینئر ہیں جنہوں نے آج ہمارا ہمارا اپنا ملک کا پروگرام جو آگے لے کر آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اس کے بعد عزیر بھائی آپ سے کہ دنیا میں اس انسان کی کتنی بڑی وقت اور حیثیت ہے لیکن پہلے میں رزوان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کس بنا پہ کس نفرت پہ ان کو یہ مواقع نہیں ملے کہ آج ہم اپنے پروگرام کو کہہ کتا ہے نا کک بھی نہیں مار سکے کہ کک مار کے رکشہ سٹارٹ ہو جائے انہوں نے ایکچلی رکشہ سٹارٹ کر دیا تھا he was single man کہ انہوں نے یہ کام آپ کو 57 میں جب وہ پہلی دفعہ سپٹنک گیا ریشیا نے بھیجا اپنا سیٹلائٹ تو اس کے بعد یہ ادھر فوجی گورنمنٹ تھی as usual فوجی گورنمنٹ نے یہ ڈاکٹر عبدالسلام کیمبرج سے پی ایش ٹی کر کے نئے نئے آئے ہوئے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ ڈیویلپ کریں کہ جس میں ہم بھی کوئی ریسرچ کا کام شروع کر سکیں تو انہوں نے اس وقت سپارکو اور ایک دی سیم ٹائنگ ساتھ ہی پی اے ای سی پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کی بھی بریاد رکھی اس کے بعد انہوں نے ایک وہ دو دفعہ امریکہ گئے دو دفعہ ناسا سے انہوں نے ایک دفعہ وہ ایٹومک رییکٹر کا انہوں نے وہ اس کا سارا بلوپرینٹ اور سارا کچھ لے کی آئے تھے اور جس سے انہوں نے کراچی میں ایک پروجیکٹ سیٹ اپ کیا تھا کینپ کی بات نہیں میں کہا رہا میں کسی اور پروجیکٹ کی بات کہا رہا ہوں ٹھیک ہے رییکٹر ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹیوں میں پنس ٹیک میں اور نیلور میں اور بے شمار یہ سارا کام ہوں چھ سات سال میں کر گئے تھے یعنی کہ آپ کی ایک جو بیسک سائنٹیفک بیس ہوتی ہے جس کے اوپر آپ بیلڈ کر سکتے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بھٹو صاحب آ گیا تو بھٹو صاحب نے احمدیوں کو وہ قرار دے دیا غیر مسلم تو ہی لیفٹ پاکستان انہا ہاف حالانکہ جس رکھ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام نے اس رکھ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا نکتہ نظر ان کا مسلک ان کا مذہب عقیدہ کیا ہے اس رکھ وہ ایک عظیم سائنسدان کے طور پر جانے جاتے ہیں جی 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 وہ صرف سائنسدان میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی سٹوری ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستان کا نورمل آدمی ہے نورمل آدمی وہ جھنگ کے ایک گاؤں سے ایک لوہر میڈل کلاس کا ایک آدمی وہاں سے وہ آئے تھے تو وہ he went to گورنمنٹ کالج started teaching in گورنمنٹ کالج went to Cambridge ڈی 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 پی ایش ڈی اور پھر وہ سائنٹی فیک اس میں انوائرمنٹ میں آگئے تو یہ ایک نورمل بندے کی ایک نورمل رائز چل رہی تھی ساتھ ساتھ اب پاکستانی سٹیٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ ملیٹری سٹیٹ ہے جو کہ ایڈوکیشن پہ انویسٹ نہیں کرتی ہیومن کیپیٹل پہ انویسٹ نہیں کرتی وہ کسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ انویسٹ کر رہی ہے فوج پہ اسے ٹینک خریدنے ہے اسے ٹوپیں خریدنے ہے اسے کشمیت لینا ہے اس کے مسائل اور ہیں لوگوں کے مسائل لوگوں کی زندگیاں یہ تھیں جو ڈاکٹر عبدالسلام کی ہیں جی بولی 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 میں عزیز بھائی سی جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہ جو ایک مسئلہ آیا ہے آہ آہ داکٹر عبدالسلام کے ساتھ ظاہر ہے اگر ان کو کام کرنے دی جاتے تو شاید آج ہم کہیں نہ کہیں تو ہوتے آہ اس انسان کو پاکستان میں بڑی محبت سے دیکھا جاتا ہے نو ڈاوٹ جو عام انسان ہیں ہم جیسے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں دنیا ان کو کیسے دیکھتی ہے جب یہ بھی بتائیے گا میں تھوڑا انیس بھائی ایسے رضان بھائی نے کہا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے چیدہ چیدہ ذہان جو کہ یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انسانیت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ان کو مذہب کے آئینے میں دیکھنا نہیں چاہیے ہمارے یہ مسئلہ یہ ہوا کہ بھٹو کے دور سے جس زبانے میں یہ بیچارے وہ مذہب کی سیاست اور پاکستان کی جو ایک پولرائز قسم کی پولیٹکس ہے وہ اس کی نظر ہو گیا ان کا کیریئر اور ہم ان سے محروم ہو گئے دنیا میں جہاں پر لوگ سائنس کو جانتے ہیں وہاں ڈاکٹر عبدالسلام کو جانتے ہیں ان کے کام کو جانتے ہیں اور پورے پلینٹ ارث میں یہ نام جانا پہچانا نام یہ اور بات ہے کہ ان کے کلیبر کے اور لوگ ہم نہیں پروڈیوز کر سکتے یہ ہماری بڑی کیا کہ یہ کہ محرومی رہی پروڈیوز تو کر سکتے ہیں لیکن وہ ظاہرے وہ وہاں رکھتے نہیں ہیں ان کو مواقع نہیں ملتے وہ برینڈرین ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے ان کی آپ نے کہا کہ دنیا میں کہا سرائیہ جاتا ہے تو میں میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ان کا ریکارڈ پڑا تو دکھائیے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا انسٹیوٹ ہے اور ریسرس سینٹر ہے سرن کے نام سے اور یہ امریکہ میں رن کرتا ہے جس کے اندر تقریباً تیسے چالیس ہزار فیزکس کے پی ایج ڈیز جو ڈاکٹر ہیں وہ سارے مختلف چیزوں کی اوپر ریسرچ کر رہے ہیں خاص کر کے ایٹم کو بریک کر رہے ہیں اور اس کی طرف جانے والی جو مین سڑک ہے اس کا نام ڈاکٹر عبدال سلام کے نام سے یہ سڑک وہ جو جا رہی ہے اس انسٹیوٹ کی طرف اور ریسرچ سینٹر کی طرف تو دیکھئے یہ دنیا طریقے سے ان کے کریئر کا اختتام کیا حالا کہ ضرورت نہیں تھی یہ کسی کو تنگ نہیں کر رہے تھے لیکن شاید لیکن وہ سٹیل نیڈی پورشن اف فنڈ رائی تو جہاں آپ پیسے مانگتے ہیں چاہے وہ آپ کا اپنا حق ہو چاہے ملک کی ترقی کے لئے ہو یا فیوچر کے لئے ہو وہ ظاہر کٹوتی کرنا مشکل ہمارے ہوتا ہے کہ کٹوتی نہ کیا جائے سوال نہ کیا جائے رضوان صاحب یہ جو یہ یہ فنڈمنٹل ایک پرابلم شروع سے چلی آ رہی ہے کیونکہ ایک لیمیٹڈ بجٹ ہے فورٹی فائی پرسن آپ نے کہا تھا کہ اس کا چلا جاتا ہے باقی جو ہے وہ بشا ہی کیا پھر اس کے بعد تو پھر اللہ خیر صلی اللہ اور چندہ محمد دور کے وہ حالی کہانی آج جائے گی ہمارے لئے تو ہم تو دور سے سلام کریں گے میں آپ کو ایک جو میں نے شروع میں بات کی پاکستانی جائے تو کیا پاکستانیوں کے لئے ایک انڈین اچیومنٹ کیسی ہوگی تو لوگوں نے کیا کہا میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھئے گا تو آپ کو ایک حمد بنے گی کہ ہمارے ملک میں سوچ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے عوام کی سطح پر ہو سکتا سیاست دانوں کی سطح بھی پہ ہو لیکن کچھ مجبوریاں ہیں لیکن عوام کی سطح پر جو جواب دیا میں بڑا حیران ہو اور بڑا رینڈم سا ایک سروی تھا دیکھیں وہ تو پیسے لگا جا رہے ہیں نا ہم تو اور ہم کیسے ہم تو چاند پر پانی نہیں پانی نہیں پانی نہیں نہیں بجلی نہیں یہ بھی دیکھے لائیڈ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لائیڈ بروڈکاسٹنگ چاہیے ٹھیک ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہماری آنے والی نسلیں ایسے ہی ہے یا جو ہمارے ہمارے بھی اسٹوڈیانگے پھر کیا پتا ہوا ہم سے بہت آگے بروڈکاسٹنگ ہونی چاہیے اور اس کی میں وجہ بھی اس پیننگی کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک چیز ہے نا جب آپ بھرڑے ہوتے ہیں تو دوسرے کی ٹانگ ہیچو وہ نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو اسے دے کے موٹیویٹ ہونا چاہیے بلکل ہونی چاہیے آج کا بیان تو اس پہ ہونی چاہیے ہمارے بچے جو ہم سیکھیں گے ہمیں تھوڑی سے شرم بھی آئے گی یا ویسی سولتیں ہمیں دی گئی ہیں کبھی نہیں دیں جو انڈیا کے اندر آپ ان کی انگلیش اٹھا کے دیکھ لیں جو ماہ پیٹ جو نیچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ کتنی ہائی انگلیش بولتے ہیں پاکستان میں 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 بیسک یہ جانتا ہوں اردو بھی نہیں ہم صحیح بولتے ہیں دیکھیں اگر ہم کوئی چیز اچیو کر پا رہے ہیں ہم پر بات کریں بہت ہیمانکانٹ کی اگر ہمانکہین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے وہ بیسکلی پاکستان کو بھی ہو رہا ہے انڈیا کو بھی ہو رہا ہے یو ایسے کو بھی ہو رہا ہے سب میمالک کو اگر یہی چیز کو دوسرا دکھا رہا ہوتا ہے چینہ کوئی بھی دوسرا ملک اس کے پاس کوئی نفر ہے بہی اس سر سکھو کہاں چلا گیا پانچ نوے نمبر پر اکانومی آگی جس موڈی کو کہتے تھے یہ فلان ہے اس کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے آج وہ دیکھیں ملک کے کدھر لے گئے ناظرین یہ سوچ ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی اور کس طرح سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمارے بچوں کو ہوگا اس کا فائدہ منوطہ کو ہوگا یعنی کہ انسانیت کو ہوگا پورے وشو کو ہوگا یعنی کہ پوری دنیا کو ہوگا رزوان صاحب یہ دیکھ کے تھوڑا سا خون میں جو رمک ہوتی ہے باقی وہ پھر سے جاگ جاتی ہے کہ یار یہ اس طرح سے اگر ہم دشمنیہ ختم کر کے اور سائنس ان ٹکنالوجی انڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں تو یقین مانے اس سے بڑا خوبصورت خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے باتیں ہیں آپ جتنا سوچ لیں مطلب ہی اس طرح کی باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ ہم یوں کر لیں تو ایسا ہو جائے گا یوں کر لیں تو ایسا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہوتا اس کے لئے آپ نے نہیں سن لیجے جو آپ نے پیچھے کچھ کیا ہوا ہے President Obama ایک بات کہتے تھے وہ کہتے تھا کہ there are consequences the choices you make آپ کوئی بھی choice make کرتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد آپ خوابوں کی پٹری پر چل پڑیں اس کے consequences ہیں وہ آئیں گے ان کو آپ بھکتیں گے اس کے بعد آپ if you want to build something from the ashes you can nobody is stopping you Obama صاحب سے پہلے Hilary Clinton بھی کچھ کہہ کر گئی تھی اور ہمارے کون کے لیے آجیا وہ بھی سب کو یاد ہے وہ کیا کہے گی کیا کہا تھا عزیزی بھائی ترے یاد کر رہیے گا وہ کہ اگر آپ اپنے پائیں باغ میں ساپ پالو گے تو وہ صرف دکھایا ہے نا یہ کلپ دکھایا اور ایسی بات نہیں ہے آپ دیکھیں اس ٹریٹ پہ چلنے پھرنے والے یوز بھی ان کا level of intellect دیکھیں انہوں humanity کی بات کری انہوں نے polarization کم کرنے کی بات کی انہوں نے human resource جو کہ آپ کے جس کو جس کی اوپر invest نہیں ہوا ہوا اس human resource کی development کی اوپر بات کری یعنی ہم جو jargon use کر کے باتیں کرتے ہیں ان بچوں نے وہی باتیں کی ہیں اور اس میں بڑی عقل و دانشت ہے مگر روان بھائی کا کہنا یہ ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ جب بھائیں گے گندم تو چنا نہیں ہوگے گا گندم ہی ہوگے گا جو آپ نے بھائیا ہے وہ یہ کہا ہے بات بات یہ ہے کہ تین generations کو آپ نے indoctrinate کر دی جی 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 آپ نے اس generation کی بات کر رہی ہیں کیا باتیں سنا رہے ہیں یہ تین generations ہو گئی ہیں indoctrinate ہوئے جو کہ اسرائیل سے دشمنی انڈیا سے دشمنی فلانے سے آپ تو امریکہ سے بھی دشمنی آپ فلانے سے بھی دشمنی یہ دشمنی پہ پلی ہوئی چیزیں ہیں آپ بے شک کوئی clip آپ کو اپنی مرضی کا جواب دیتا ہے اس کو لگا دیں اور ڈیزنٹ میٹر آپ کی تین generation اور دور کی صرف یہ دیکھئے کہ ایک زمان generation ایک سیکنڈ بسر مجھے کمپلیٹ کر لیے نظیر تین generations آپ کی indoctrinate ہو چکی ہیں اب آپ کو اگر یہاں سے build کرنا ہے تو آپ نے آپ کو یہاں پہ روکنا ہے روکنے کے بعد reverse جانا ہے آپ رکھ ہی نہیں رہے ہیں you have to live in reality میں کل بھی آپ کی آپ کی پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کو ہاں کہ پاکستان کو اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ اس کو reality میں آنا جی ہم ہیں کیا کہاں پہ کھڑے ہیں آپ مقابلے کرتے ہیں انڈیا سے میں نے کل آپ کو بتایا کہ آپ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے بھی نہیں ہے تو realities یہ ہیں یہاں پر پہلے آئیے اپنے آپ کو جانی ہے پھر میں بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ بھئی ہم یہاں پہ کیوں ہیں دنیا وہاں پہ کیوں ہے آپ بہت اوپر کیوں ہے then you will start doing something then you will start thinking about something لوگوں کو یہ کہنے سے اس چیز کے کہنے سے خوش ہو گیا اس کہنے سے خوش ہو گیا this is not serious thinking this is not serious at all میں یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب بھی میں یہ نہیں کہتا rule out آپ نہیں کر سکتے کہ کسی nation کو اگر وہ fail ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بالکل lift نہیں ہوتی ہے بہت کم ہوتا جانس آپ libya کو fail ہوئے بڑا time ہو گیا اس میں کوئی زندگی کی رمک نہیں ہے ابھی تک Syria fail ہوا ہے کوئی زندگی کی رمک نہیں ہے Lebanon fail ہوا ہے کوئی چانس نہیں ہے اٹھنے کا لیکن مجھ سے ہوتے ہیں جی جی اٹھانے جی اپنے آپ جاپان پہ بھی بم گرے تھے جاپان پہ بم گرے تھے جو تھوڑا فرق ہے نا بہت لیکن کیا ہوا تھا جاپان بہت اچھی بات کیا کیسے جاپان اوپر آیا تھا کیا ہوا تھا جاپان نے اپنا پورا historic perspective change کر دیا تھا جاپان نے پورا imperial mindset change کر دیا تھا اس 46 سے لے کے بعد آج تک جاپان نے صرف human capital میں انویسٹ کیا جاپان نے آرمی نہیں رکھی ہے جی اس سے پہلے جاپان صرف کچھ آرمی میں انویسٹ کر رہا تھا جاپان نے اپنے آپ کو total یہ بہت اچھی مثال آپ نے لی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں آپ جاپان بن سکتے ہیں آپ korea بن سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی science نظر نہیں آ رکھا دو چیزیں وہ جو کہہ رہے ہیں نا رضوان بھائی ان کا کہنا یہ the catch 22 is کہ جن لوگوں سے ہم یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچیں وہ یہ عمل کر رہے ہیں وہ بہتری لائیں وہ change لائیں وہ change لانے والے نہیں ہیں وہ تو beneficiary ہیں اس status quo کے they are part of problem they are not part of the solution اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا ہی خلاف سارا کچھ کر لیں گے exactly کیوں کریں گے why would they do it مجھے آپ بتائیے کہ ایک بندہ rb کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے تمام پر چھوڑ کے واپس بینٹس میں چلے جائیں کیوں چلے جائیں بھائی کیوں جائیں ہیں آپ ان کو بھیج رہے ہیں کیا تن کر رہے ہیں کچھ کیوں جائیں آپ کے کہنے سے کہ نہیں مجھے اچھا ہونا ہے میرا country چھوڑ دو مجھے بڑی اچھی لگتا ہے کہ بھاری دنیا میں ڈیماری میں کیوں نہیں ہے کچھ بھی ہوگی بات یہ ہے جتنا economic benefit وہ لے رہے ہیں اس سے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جاؤ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں ان کے ساتھ جوری ہوئی بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ جوری ہوئی پولیٹیشن ہے ان کے ساتھ جوری ہوئی بہت ساری کلاسز ہیں ان ساری کلاسز کو آپ اپنے ہی اگینس ٹیک ڈیسیجن کرنے کا کہہ رہے ہیں اور پھر hopeful ہوکے بیٹھے ہوئے ہیں حضی بھائی آخر 30 seconds بھائی یہی بات ہے کہ آپ اصل میں یہ جو جو میں کہہ رہا ہوں جو cash 22 ہے اس کا حل اس سے آگے step کیسے جائے گا اس کا آگے جانے والا step جو ایک بہت اچھا چانس ملا تھا عمران خان کو ایک popular leader بن کر کہ وہ تمام political political parties کو کسی طریقے سے ایک platform پہ لانے کی کوشش کرتا ملک کے اندر consensus develop کرتا اور pressure build کرتا اسٹوری کہیں اور چلی جائے گی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جس ground پہ کھڑا تھا نا جس ground پہ چڑھ کے وہ جس tool پہ چڑھ کے وہ step پہ چڑھ جوا ہے وہ خود وہ ہی تھا جنہوں نے provide کیا تھا کہ تم اس پہ کھڑ ہو جاؤ تمہارا قد بڑا ہو جائے گا تو ان سے کیسے جنگ مول لے سکتا تھا یہ سٹول جو ہے نا اپنا انیس بھائی یہ سٹول سب کو provide کیے گئے ہیں ایسا نہیں یہ سٹول نوازشریف کو بھی provide کیا گیا جنرل جیلانی نے اس کو دیا تھا یہ سٹول تمام ملک کے اندر آنے والے politician کو دیا جاتا ہے جب ان کا cut cut بڑا ہونے لگتا ہے وہ سسٹم کو challenge کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو cut to size کر دیا جاتا ہے بات ہے صرف اتنی سی تو اس کے لیے ان کو یہ چاہیے تھا اگر تھوڑی سی political acumen ہوتی کہ یہ میں اکیلا جنگ نہیں لڑ سکوں گا مجھے سب کو ملا کے لے کے چلنا ہے اور جو encroached area سے ان کو دور کرنا ہے تو وہ شاید ایک قدم آگے ایک قدم آگے کرتے کرتے ہم دس سالوں میں کسی جگہ پہنچتے ہیں مگر اب وہ ہم وہ دس سال میں جہاں پہنچتے ہیں ہم دس سال پیچھے چلے گئے ہیں اب وہ سفر zero سے پھر شروع ہوگا ہم ہم اپنا سفر zero سے شروع کریں گے ایک سائیکل مدنی سائیکل بنائیں گے اور مدنی سائیکل کی میرا پکچر نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھا تھا ضرور تو لہذا ہمارا وقت بھی دو منٹ اوپر ہو چکا ہے چار منٹ اوپر ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا یہ یہ تھا آج کا تھوڑا سا سمری کہ ایک کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے چلتے چلتے وہ آسمانوں کو چھو جاتی ہے اور تارے زمین پہ نہیں بلکہ تارے آسمان پہ چلے جاتے ہیں اور اوچے اور ان تاروں کو سراہ بھی جاتا ہے ان کو داد بھی دی جاتی ہے اور ان کو خوش آمدید بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ستارے اور تارے جانے کہاں گیا بہتی ہوا ستھا وہ تو وہ اس کی لیے ہمیں تلاش ہے اس طرح کی ہمارے آئندہ نسلوں میں سے آئی ایم سٹل ہو فول بائی ووچنگ ڈیٹل کلپ کے شاید یہ دو سو چھبیس ملین کا جو ملک ہے اس کو چالیس پچاس سو لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے ایک دن کسی نہ کسی کا دماغ گھومے گا اور وہ اپنا کہے گا ساڑھا حق ایتھے رکھ اور اس کے بعد شاید ہم وہ اس سٹیٹس کو سے تھوڑا سا اوپر گراف ہمارا جانے رکھ جائے جب تک کے لیے ہمارا وی لوگ دیکھتے رہیے سبسکرائب کرتے رہے گھنٹی کا بٹن دواتے رہیے اور اپنے کومنٹس ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا انیس فاروقی عزیزی احمد عزیز صاحب اور محمد ریزوان صاحب کو اجازت دیجئے گا خوش رہے سلام بت رہے